پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیمسٹونز اصلی مستنت اور میاری جیمسٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیمسٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم زورکوالٹی کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی نصیحت کی ایڈوائز کی ضرورت رہتی ہے کچھ لوگوں کی نصیحت سننا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے آپ تھوڑے سے خفا یا روڈ بہیویر بھی آپ کا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے تمام زورک سائنس پہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے زورک سائنس جو ہیں کس کی نصیحت کو سننا پسند کرتے ہیں کس کی ایڈوائز کو ترجیح دیتے ہیں برجہ حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو جناب یہ ورگو یعنی سملہ کی نصیحت سننا بہت پسند کرتے ہیں برجہ سار ٹارس کی اگر بات کی جائے تو ان لوگوں کے لیے بھی سملہ والے افراد بہت اہم ہوتے ہیں اس حوالے سے برجہ جوزہ جمنائی کی بات کی جائے تو جناب ان کے لیے بھی سملہ یعنی برجہ ورگو اور اس کے بعد جناب برجِ اسد لیو کی بات کی جائے تو یہ بھی سملہ پھر اس کے بعد ورگو کی اگر بات کی جائے تو جناب یہ بھی صرف پسند کریں گے ورگو والوں کو اور اس کے بعد اگر ہم برجِ اکرب، برجِ کاؤس، برجِ جدی، برجِ دلف، برجِ ہوت ان تمام زارڈک سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے نصیت سننا پسند کرتے ہیں برجِ سملہ یعنی ورگو کی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ورگو والا صرف ورگو والے کی نصیت کو اہمیت دیتا ہے یعنی اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے آپ سے مشورہ کر کے آگے چلتا ہے جیسے دنیا میں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی پینے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح برجِ سملہ والے افراد زندہ رہنے کے لیے علم، نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا آئی کیو لیول اور نالج لیول بڑا انکریز ہوتا ہے اس حوالے سے برجِ سملہ والے بڑے چالاک ہوتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ